نمشکار گرہوں کے راجہ سوری سال دہوزار چوبیس کی شروعات کیسی کرنے والے ہیں گرہوں کے راجہ سوری سال دہوزار چوبیس کی شروعات سے ہی ہمیں کتنے شب پینام دینے والے ہیں ہم اس ویڈیو میں جاریں گے نو گرہوں میں سب سے بڑا گرہ ہے سوری اور گرہوں کا راجہ بھی ہے سوری کو ہم پرتدر ہمتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جوتش کی انسار سوری کو بارہ راشیوں کا چکر لگانے میں ایک ورش کا سمیں لگتا ہے اور یہ ہمیشہ مارگی چلتے ہیں کبھی بھی وکری نہیں ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ سیدھی چال چلتے ہیں اُلٹی چال نہیں چلتے ہیں سوری پتا ہے سوری شکتی ہے سوری طاقت ہے سوری اُرجہ ہے راشی چکر میں سور دیو کو سنگھ راشی پر ادھکار پرابت ہے میش راشی میں اُچھ کے اور تلہ راشی میں نیچ کے ہوتے ہیں سوری کو خوش کرنے کے لیے تامبہ یا پھر روبی رتن دھارن کرنا چاہیے اپنی جرم پترکہ کو دکھانے کے بعد اگر بات کریں کہ جب سور دھنو راشی میں جا رہے ہیں تو دھنو راشی کو نوہا ستھان پرابت ہے راشی چکر میں تو دھنو راشی میں سور جائیں گے اور دوہزار چوبیس میں آپ کی راشی کے لیے اچھا لے کر آئیں گے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دھنو راشی کا پرتیچن، دھرم، گیان، آستہ، وید، ستھ، بھاگی، پتہ، گروہ، موٹیویشنل، باتے یا سپیکر، رازنیتہ، بُتھی اور سو بھاگی ہے دیو گروہ برسپتی کی راشی ہے دھنو راشی اور دیو گروہ برسپتی اور سوری میں مطرتہ ہے سور راجہ ہیں تو دیو گروہ برسپتی اس راجہ کے سلاحکار ہے تو کوئی دیو راجہ کو جب تک اچھی سلاح نہ ملے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور منگل ان کے سینہ پتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ سال دھوزار چوبیس ہماری لیے کیسا رہے گا سوری کے عاشرواز سے گروہوں کے راجہ کے عاشرواز سے یہ جانکاری چند راشی و نام راشی پر آدھاری تھے نو برش کے شب کامنا ہے اور آپ لوگ جرور سے جرور اپنی جنم پلی کی جانچ کرائیں اگر دھوزار چوبیس دھوزار پچیس میں سکھ پانا ہے کیونکہ کمجور کنڈلی کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی میش راشی کی بات کرتے ہیں راشی چکر کی پہلی راشی منگل سوامی ہے اور سوری کے پرم مطر ہیں تو کیا استعتیبت نہیں ہے دھوزار چوبیس میں کنڈلی دیکھئے میش راشی کے جاتیوں کے لیے سوری بھاراج آپ کے پانچوے بھاہوں کے سوامی ہے اور اب آپ کے لیے دھرو راشی میں آپ کے نوے بھاہوں میں گوچر کرنے جا رہے ہیں یعنی بھاگے بھاہوں میں کنڈلی کا نوہ اسثان یعنی نوہ بھاہ دھرم کا ہے پتہ کا ہے گروہ لمبی یاتراؤں تیر تستل اور بھاگی کا بھی بھاہو ہے گروہ کا نوہ بھاہو اس دوران آپ کا شکاؤ جو ہے وہ ادھیاتم کی طرف زیادہ ہوگا ایشور وادی ہوں گے ایشور سمندی باتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے یعنی دھرم سے آپ جڑیں گے تو سال کی شروعات اچھی ہے کہ آپ دھرم سے جڑ رہے ہیں صد مارک سے جڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ جو بھی لوگ ہیں میش آشی کے ان کو پتہ اور گروہ دونوں کا ہی پریم اور آشیروات ملے گا یعنی اپنے سے بڑوں کا آشیروات مل رہا ہے حالانکہ سور کا جو گوچر افدی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی کہی جائے گی تو آپ کو شب لاب مل رہے ہیں جو لوگ پی ایج ڈی کر رہے ہیں یا جو لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں یا اچھ شکشہ سے جڑے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ بڑی سرکاری پریشہ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے سمیں بہت اچھا ہے جو لوگوں کے دماغ میں کنفیوزن تھا کہ یہ پڑھائی کریں کہ وہ پڑھائی کریں یہ سبجیکٹ لیں کہ وہ سبجیکٹ لیں یہ کنفیوزن آپ کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا ایک جگہ پر اب یہ confusion دور ہو جائے گا اب آپ اپنے گروہ اپنے پتہ اپنے سینئر کی مدد سے صحیح سبجیکٹ کا صحیح وشے کا چناؤ کر کے ترقی پالیں گے نوکری میں بھی ایسے ہی چلا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہاتھ میں لیں یا نہ لیں یہ کام کریں کی نہ کریں اب آپ کا confusion دور ہونے والا ہے میش آشی کے سبھی چھاتر چھاتراؤں کی یاترائیں ہونے والی ہیں کچھ بچے foreign tour لگا سکتے ہیں کچھ بچوں کو school کی طرف سے foreign travel ہو سکتا ہے educational trip ہو سکتا ہے آپ کہیں نہ کہیں ویدیش سے بھی کچھ نہ کچھ گیان پر آپ کریں گے شکشہ پر آپ کریں گے نوکری والوں کو بھی ویدیش کے trip لگ سکتے ہیں ویدیش میں نوکری بھی لگ سکتی ہے اگر آپ کی گھر میں سمتان نہیں ہے تو آپ کی گھر میں سمتان کا جن ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے سمتان کے شب پیر آپ کی گھر میں آئے آپ کی کیا کہتے ہیں اس سمتان کے جن ہوتے ہی آپ کی ترقی ہو جائے آپ کی گھر میں پوجا پاڑ جیسی چیزوں کا آئیوجن ہو جائے ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے شب کام ہوتے ہوا دکھائی پڑ رہے ویسے تو کھڑماس چلنا ہے ہو سکتا ہے آپ باتوں ہی باتوں میں کسی چیز کو پکا کر لیں اور پھر کھڑماس کتب ہونے کے بعد اس کو ٹیکٹیکل کر لیں میشاشی کے جاتکوں کے لیے یہ سمیں ہے تیر تھیاترہ کا آپ اس سمیں میں جیسے میں نے کہا کوئی نہ کوئی شب کام کی پلاننگ کر سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں موز جوانی طور پر پکا کر سکتے ہیں آپ دھرم گروہ راجنیتہ موٹیویٹسلر سپیکر ہیں کاؤنسللر ہیں کانسلٹینٹ ہیں ٹیچر ہیں تو آپ کا نام اور کام دونوں سوری جیسی اچائیوں پر چمکے گا یعنی بہت اچھا ہے سوری کی دشتی جب سوری نوے بھاو میں بیٹھے ہیں سوری بھاو کی دشتی تیسرے بھاو پر پڑھے گی جو بھاو سہس کا ہے چھوٹے بھائی بہن کا ہے دھنوراشی میں سوری کا پروش آپ کی آتوشواس کو بڑھا رہا ہے آپ کے اندر سہس کو دکھا رہا ہے آپ کا چھوٹے بھائی 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 بہت سے رشتہ بہت اچھا دکھا رہا ہے آپ جیوان میں بہت کچھ پا لیں گے اس کے پردام سوری باپ جو کچھ پائیں جو اس پر گرب محسوس کریں گے آپ کے بھائی بہن بھی آپ پر گرب محسوس کریں گے آپ دھیان یہ رکھیں کہ آپ نے بھائی بہن پتہ گروہ شکشک کا سممان کریں جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا کام کریں تو اپنے بڑوں کا عشریوات لے کر کریں تو بھاگے آپ کا ساتھ دیکھا بڑوں کا عشریوات نوہا گھر جو ہے نوہا گھر وہ دھرم اور وچار دھارہ کا بھی ہے اس گھر میں سورکستان آپ کو دھرم کے پرتی جھکاؤ تو دیتا ہی دیتا ہے بلکہ آپ کے پتہ کے بھاگے کو بھی چمکاتا ہے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو پتہ بھی بناتا ہے آپ کو ہر ایک چیز کی گیان ہوگا جیسے قانون یعنی لوگ اچھا گیان ہوگا دنیا کی ہر پرمپرہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو گیان ہوگا آپ دنیا کی سنسرتی کو جانیں گے دھرم کے مارک پر چلنے کے لیے خود بھی چلیں گے دودھے کو بھی چلوائیں گے اور آگے پڑھیں گے اور جن کا جنمکنلی میں سوری خراب ہوگا ان لوگوں کو جیون میں صحیح کام کر کے بھی بدنامی ملے گی اور صحت خراب رہے گی تو دھیان رکھئے کہ اگر آپ کا سوری جنمکنلی میں خراب ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ سوری کو خراب کرتے ہیں تو پھر آپ کو مان کی جگہ اپمان ملے گا اور صحت خراب رہے گی نوہ گھر جو ہے یہ کنلی میں سبھی سکھوں کو دلاتا ہے یعنی بھاگ کے سے سکھوں کو دکھاتا ہے جتنا آپ بڑوں کا عادر کریں گے جتنا آپ ایشور کے پرتی شدہ بھاو رکھیں گے اتنا ہی آپ کی ترقی ہوگی چاندی اور چاول کا دان کریں پیتل کے بردنوں میں کھانا کھائیں کچھے دودھ کا بھی دان کر سکتے ہیں وہم نہیں پالنا ہے کوئی بندروں کو گھڑ کھلائیں اپنے بات کے پکے رہیں پتا کے بھاگی کو چار پنکھ لگ جائیں گے اڑنے لگے گا پتا کا بھاگی یعنی اچھا ہو جائے گا بھائیوں سے لڑائی نہ کریں ہمیشہ جتنی ہو سکے دوسروں کی مدد کریں آپ بھاگیشالی ہوں گے نیک سبھاؤ کا ہوگا آپ کا پریوار اچھا چلے گا بہت پیسہ آئے گا ویدیش جانے کے لیے بھی راستے کھل چکے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو ایک اچھا سمیں ہے اور اپنی جنم پھولی دکھا کر آپ روبی رتن بھی دھارن کر سکتے ہیں نوہا گھر جو ہوتا ہے جب بھی سورس میں جاتے ہیں تو آپ کو پارمپری بنا دیتے ہیں یعنی آپ اپنی سبھتا کا بھی بہت خیال لگتے ہیں آپ اپنی سبھتا کو بہت اچھ اسطر پر لے جاتے ہیں جیسے کوئی انڈیا کا رازدود ویدیش میں ہے تو اپنی سبھتا کو بڑھاوا دے گا انڈین کلچر آپ ویدیشوں میں چلے گا بہت کچھ ڈنکا باجے گا آپ دھرم سے تو جڑیں گے جڑیں گے اچھا شکشہ سے بھی جڑیں گے اچھا شکشہ پڑھنا چاہتے ہیں ویدیش میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں ہائیر ایڈیوکیشن جن کو چاہیے اچھی جوب بھاگشالی ہوں گے آپ اگر آپ دیکھیں تو دوزار چوبیس میں بے شاشی والوں کو کچھ بہت ساری مہتبور چیزیں ملیں گی جیسے رشتے پریم سمبند آپ کے اچھے ہوں گے جیون کا صحیح درشتی کون ملے گا کہ ہمیں دوزار چوبیس آپ ویدیشی بھاشا سیکھ سکتے ہیں ویدیشی سنسکرتی سیکھ سکتے ہیں اپنی سنسکرتی کو ویدیشوں میں لے جا سکتے ہیں آپ ہر ایک کام کو بہت اچھی دریقے تکریں گے آپ کی پروموشن یہاں پر ہونے والی ہے جو چیز رک رک کر چلنا ہی تھی وہ تیج چلیں گی آپ دنیا میں کچھ کھوج کر لا سکتے ہیں آپ کے گھر کا آپ کے آس پاس کا ہر جگہ کا واتا ورن بہت ہی اچھا رہے گا آپ بہت اتسکھ ہوں گے اس سمیے پہ آپ بہت کریٹیو ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو ہر ایک وہ چیز جاننا ہے جو اس دنیا میں ہے وہ کیسے ہے کس نے بنائی کہاں سے آئی اس کی پیشے جو رات چھپے ہیں وہ سباب جاننے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی اچھی ترقی بہت ہی اچھا سمیہ آپ کا آ چکا ہے اور آپ کے مطر آپ کے اپنے آپ کا سہیوگ بھی کریں گے جس سے آپ کے رشتے بھی مجبوط رہیں گے اور پیار محبت بھی مجبوط رہے گا آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ بھی اب نوکری بیپار کر کے یا کچھ بھی کر کے گھر کی ذمہ داریوں کو سمالتے ہوئے عارتھیک ذمہ داریوں کو بھی سمالنے کے لیے ریلی ہو جائیں گے یا ہو جائیں گی تو جو بڑے بھضرگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں جن کو کھٹنے کا درد ہے شالینی کو پیلا ہے وہ سب درد تھوڑے کم ہو جائیں گے کسی کی پینشن اٹکی ہے کسی کا پیسہ اٹکا ہے کسی کا کوئی کیس ویس چل رہا ہے راحت مل جائے گی آپ کے پکشم چیزی آ جائیں گی یا پھر آپ کے حق کا پیسہ آپ کو مل جائے گا اس سمیہ میں آپ شانتی پور طریقے سے کام کریں گے آشا وادی ہوں گے نیراشا وادی نہیں ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے ایک اتصا ہوگا آپ کے اتصا آکرشک اتصا جس سے آپ دنیا جیت لیں گے آپ کے پاس بہت اچھے طریقے ہوں گے ٹیکنیک ہوگی اس کا پربھاو آپ دوسرے پر ڈالیں گے لوگ آپ پر وشواس کریں گے آپ بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اپنی باتوں سے کنوینس کر لیں گے پریریز کر لیں گے کہ لوگ آپ سے جڑ جائیں لوگوں کے بیچ میں جہاں برائی ہے وہاں پر آپ اچھائی کو ڈالنے کی چھمتہ رکھتے ہیں لوگ آپ کو آپ کی باتوں کو آپ کے کام کو سویکار کریں گے آپ کے وہوار کو سویکار کریں گے ہاں سوڑا گصہ گنٹرول میں رکھئے گا اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو گھمن سے بچنا ہے ابیمان گھمن سے بچنا ہے آپ بہت زیادہ پانی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اپنی صحت کو خراب کر بیٹھیں تھوڑا سا سافدھان رہتے ہوئے سفلتہ کی اچھائیوں پر آپ کا ہوای جہاں جڑنے والا ہے آپ دان بھی کریں پروپکار بھی کریں مندر بھی جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے بادزم سے کسی کو کشت نہیں ہو تو کل ملا کر اگر نشکش نکالا جائے تو سور کی استطیع نووے گھر میں میش آشی والوں کے لیے انہیں دھارمک صداچاری ترقی والا اپنی سبتہ کو اپنے دیش کی کلچر کو دنیا میں فیلانے والا بنا رہا ہے بھاگشالی ہوں گے اور کئی سارے شب افسر شب موقع شب سنکیت شب سفلتائیں آپ کو سال کے شروعات پہ ہی شروعاتی پندرہ دنوں پہ ہی ملنی شروع ہو جائیں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت بھاگشالی ہیں آپ کو سوری کا آشیروات مل رہا ہے اور یہ سال بھاگی کی جو گاڑی ہے وہ آپ کے پخش میں ہے تو کل ملا کر ہنڈڈ پرسند آپ لاب میں ہیں دیش ویدیش میں آپ کے نام کا پرچم لہرانے والا ہے آپ کے کریئر میں ترقی ہونے والی ہے نوکری بیپار فس کلاس چلنے والا ہے کروز گھمن اہنکار گسے پر کابو رکھئے گا آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہے بھگوان سوری کی اپاسنا کریے اگتے ہوئے سورج کو پانی میں چینی ڈال کر جل دیجئے اور اپنے پتہ اپنے گرو اپنے شکشک کا آشیروات لیجئے ہر شب کام کو کرنے سے پہلے یا پرتی دن ان کا آشیروات آپ کو ترقی دے دے گا بہت اچھی ترقی دے گا اگر آپ کی جرم کلی میں سورج خراب ہے تو یہ سمجھ دیجئے آپ کا ستارہ بھی خراب ہے تو سورج کو مجبوط بنانے کے لئے دیئے کے نمبروں پر سمپر کریں اپنی جرم کلی کی اجاز کرائیں صحیح اپنی کلی کے حساب سے جانے سورج آپ کو راجہ بھی بنا سکتے ہیں اور سورج آپ کے جیون میں اندھیرہ بھی را سکتے ہیں کیا پسند ہے آپ کو روشنی یا اندھیرہ جواب آئے گا روشنی تو روشنی چاہیے تو سورج کو مجبوط بنائیے دیئے کے نمبروں پر سمپر کر کے اپنی جرم کلی کی جانچ کرائیے اور ترقی پائیے اگر آپ کی کلی اچھی ہے آپ کے کرم اچھے ہیں تو سفلتہ آپ کے دروازے پر آ چکی ہے دوہزار چوبیس میں شب کامنا نمشکر